اسلام علیکم فرنس میں ساتھ اوٹس کو سے میں ہوں محمد شاکت امید ہے آپ سب خیریت سنگتے ہیں فرنس آج آپ کے لئے ایک اور گاڑی کا ریویو لے کر رہے ہیں یہ ہونڈا گریز گاڑی ہے اس کا جو ہے کولنگ کوائل کا پرابلم ہے تو یہ دیکھیں اس گاڑی کے اندر پہلے جو ہے یہ چائنہ کا کوائل ڈالا ہوا تھا یہ بریز کمپنی کا ہے چائنہ میں بریز کمپنی کا کوائل انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر یہ انسٹال کیا ہوا تھا جس میں جو ان کا فالڈ آ رہا تھا کہ ایک تو اسی ٹرپ نہیں کر رہا تھا اور دوسرا جو ہے اس کا کولنگ بھی صحیح نہیں آ پا رہی تھی اور اس کا آٹو بھی صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ چائنہ کا کوائل ہونڈا گریز ہونڈا شٹل اور ہونڈا ویزل میں نہیں چلتا جب بھی لگائیں تو اوریجنل کوائل لگائیں چلے آپ کو اوریجنل کوائل بھی دکھاتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو اس کا دیکھیں یہ جو کوائل ہے اوریجنل کوائل جو ہے کابلی میں آتا ہے اوریجنل کوائل کابلی آتا ہے نیا اوریجنل کوائل نہیں آتا نیا جو بھی آتا ہے چائنہ میں آتا ہے یا تو تھائلینڈ میں آتا ہے لیکن جو اوریجنل یہ والا کوائل ہے یہ صرف کابلی میں آتا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ بارکوڈ ہوتا ہے اس کا پہچان کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کولیٹی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ جو بیلو ہے نا اس کی بیلو کی جو جگہ ہے آپ نے یہ بیلو سنسر وہاں لگانا ہے جہاں اگر آپ نے اوپر نیچے کہیں آگے پیچھے کر دیا تو اس میں ٹرپنگ کی جو ٹائمنگ ہوتی وہ آؤٹ ہو یادی ہے جس کی ویسے ریگلری کمپیسر چلتا رہت ہے تو اس میں کمپیسر خراب ہو جاتا ہے جس نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے اور اسی اکے رکھنا ہے تو وہ اوریجنل کوائل ڈالے چائنا کا کوائل کبھی مت ڈالے ٹھیک ہے چائنا میں بہت کم کوائل ہیں جو آپ کو کسی اچھی کالیٹی کا مل جائے ونہ زیادہ تر چائنا کے کوائل نہیں چلتے آپ نے جب بھی ڈالنا ہے کابلی کوائل اوریجنل ڈالنا ہے اس کے اندر اچھا ریزلٹ صرف اوریجنل کوائل میں آتا ہے بہترین ریزلٹ سے اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے وہ بریز کمپنی کا کوائل ہے یہ اس میں اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو آپ جب بھی ڈالیں ہونڈا شٹل ہونڈا ویزل ہونڈا گریز میں یہ سیم یہی کوائل آتا ہے ہونڈا شٹل ہونڈا گریز ہونڈا ویزل اور ہونڈا فیڈ جو نئے موڈل ہیں ان میں یہی کوائل آتا ہے تو چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایم ایس آٹوز چینل کو سبسکرائب کریں بے لکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی باروقت نوٹیفکشن ہونڈ سکے اور آپ کی نولیج میں اور اضافہ ہو سکے تو چلے فرنس ہم آپ کو آگے دکھاتے تو یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ تقریبا ہماری فٹنگ ہو چکے اگر کسی کو اس کی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کی کھول فٹنگ کی جو پوری ویڈیو ہے وہ ہم نے اس کی پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ گری ہوئے تو یہ میں نے شاڈ میں اس لئے ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں جو ہم نے یہ فال نکالا ہے یہ چائنہ کو کوئل ڈالنے کے وجہ سے اس کا ایسی صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو ہم نے بہت چلے آپ کو بھی اس کے ایک معلومات دے دیں اس کی تو یہ دیکھیں فرنس ابھی ہم اس کے اندر جو ہے گیس چارج کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی ہم اس کی گیس چارج کرنے کے بعد اس کا آپ کو ایسی کا ٹمپریچر بھی دکھاتے ہیں کہ ایسی کا اندر کا ٹمپریچر کیا آ رہا ہے اور اس کا کھڑی بھی گاڑی میں اس کا ایسی کا میٹر کیا بتا رہا ہے کہ اسی کا کمپیسر ابھی کیسا ہے تو ٹھیک ہے فرنس اب آپ کو ہم اس کا آگے دکھاتے ہیں تو اس کے اندر گیس جو آتی ہے تقریباً سمجھ لیں کہ آ دھا کلوں کے قریب گیس آتی ہے اور یہ چار سو تیز کرام کچھ ایسی گیس آتی ہے اس کے اندر یہ آئل بھی اس کے اندر ایسی ڈالتا ہے اور اس کا اپنا جو آئل ہے تو یہ دیکھیں ابھی، یہ 40 تک اس کا گیج آ رہا ہے اگر 40 تک گیج آ رہا ہے تو سمجھو آپ کا کمپریسر اوکی ہے اگر یہ 50 60 70 جائے گا تو اتنا یعنی کہ کمپریسر آپ کو اتنا اور زیادہ ویک ہے جیسے پچاس پہ تو تھوڑا کم ویک ہے ساٹھ پہ تو کم ویک ہے اس پہ اوپر ہے تو پھر زیادہ ویک ہے جیسے ستہ رسی پہ ہے تو بالکل سمجھو کمپریسر فاری کے تو یہ دیکھیں یہ ابھی ایسی آن ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے بکپل ہم اس کا جو ہے دوبارہ اس کا باہر سے دکھاتے ہیں کہ اب یہ ہم نے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے اس کی ٹرپنگ چیک کر کے اور سب کچھ چیک کر کے ابھی ہم نے جو ہے آپ کو اس کا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کھڑی گاڑی میں اس کا جو ہے فوٹی تک کھانٹا رہے دیکھیں فین بھی دونوں چل رہے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے ان گاڑیوں میں کہ جب آپ شروع میں گیس ڈالنے لگتے ہیں تو فین نہیں چلتے کمپریسر آن ہو جاتا ہے جب آپ تھوڑا دکھ گیس ڈالتے ہیں تیمپریچر بڑھتا ہے تب جا کے کمپریسر آن ہو یعنی کہ فین آن ہو جاتے ہیں اکسل لوگ پریشان ہو جاتے ہوں �ہ میں گیس ڈاللوں فین آن نہیں ہو رہے جب تھوڑا دکھ سایڈ بدھالیں تو آپ جا کے اس کے فین چلیں گے گیس چارجنگ کے ٹائم پر تو یہ دیکھیں اب آپ کو جو ہے اس کا اندر کا اسی کا temperature بھی دکھاتے ہیں اور cooling بھی دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا auto کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسی کام کر رہا ہے اس کا بہت زبردست اگر کسی کا مکمل اسی کی ویڈیو یہ ہونڈا گریز ہونڈا شٹل کے دیکھ رہے تو اس کا لنک جو ہے میں description میں دے دوں گا تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے اسی اس کا تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے اسی کا temperature آ رہا ہے یہ دیکھیں سیون پائنٹ کچھ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دن کا ٹائم ہے تقریباً دو ڈھائی بجے کا ٹائم کا یہ temperature بتا رہا ہے original cooling coil پہ جب بھی ڈالیں اس کے اندر original coil ڈالیں چائنہ کا coil مت ڈالیں ہونڈا گریز ہونڈا شٹل وغیرہ میں اللہ حافظ